ملالا اسفزے تو میں نے کہا ہے انڈیا والے نے اس پہ ایک ریل مووی بنایا ہے جو کہانی کو لے کے وہ اتنی بہادر لڑکی ہیں کہ میں کیا بنا ہوں اس کی نام جو ہے ملالا یہ افغانستان میں ایک بہادر بہت بہادر لڑکی تھے جو انگریزوں کے خلاف لڑے تھے وہ شہید ہوئی تھی اور اس کی نام بھی ملالا تھا اور وہ نام لے کے اس نے ایسی کارنامہ کی جو سوات کی جو کتنی باشندے وہ اب فخر کرتی اس لڑکی پہ اس لڑکی نے جو بہادری دکھائی جو حمد کی وہ قابل دیتا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ بھی ساتھ رہے اور جن دوستوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیز سبسکرائب کریں اور بلائکن ضرور دبائیں بلائکن ضرور دیتا ہے یونی سیار سوات بیلے جو یہ دیکھیں سوات بیلے جو بلائکن کے پیدا ہونے پر کبھی کوئی چشن نہیں منایا جا تھا اور وہیں میری دنیا میں آدھے مجھے میرے اپنوں سے بہت سارا پیار ملا ہیلن کے لڑکی خبر ہے آپ کو جو انسان کچھ دیکھ رہی سکتا ہے بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا وہ اتنا سکسسول کیسے ہو سکتا ہے وہاں باون فائٹرز جانی افکانستان کی بہتر ملالائی کے نام سے تادا جی نے میرا نام ملالا رکھ دی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ محبن کی جنگ میں شہید ملالائی کی درہ مجھے بھی حق کی لڑائی لڑنی پڑے گی اللہ اکبار آج کے بعد سچے مسلمان ہونے کا سکتا ہے سوئی بھی مرد داڑی بناتے ہوئے دکھنا نہیں چاہیے اور آج سے کوئی بھی بچی سکول میں نہیں جائے گا تالیبان کی آخر سکول سے کیا دشمنی ہے جو اڈکیٹڈ ہوتے ہیں انہیں جہاد یا پھر غلط حدیث کی طرف لے جانا ناممکن ہوتا ہے اور اسی لیے یہ تالیبان خاتونوں کو تعلیم سے دور برکھنے ہم سب مل کر ہمارے سواد کو تالیبانی کبزے سے چھوڑائیں گے ایسے اسلام کی دشمنوں کو بینکاب کرنے کے لیے میں خود مدد کرنا چاہوں گی پاکستان کے پریشان حال عوام کو ایک آواز برکھیں اور ہم کو ہماری گل مکاہ تالیبان سے خوف ستا ہونے کی ضرورت نہیں اگر ان کے پاس بندوق کی طاقت ہے تو ہمارے پاس پین کی طاقت ہے ایک پیشش، ایک اگر پاس ایک دیابی یا چیچا告 Word اور اسی ت съمیت تک اللہ یا تقمق pencils کو امیت کرو ہم denganを lock on ملالا کون ہے اچھا دوستو یہ بالکل ایسی کہانی ہے جو ہم نے سنا کیونکہ میں پشاور میں اس ٹائم تھا تو یہ کہانی ہوا تھا یہ ایسی حدثہ ہوا تھا جو سوات میں مگر جس بہادریس کی ساتھ پاکستان کی آرمی لڑے وہاں پہ جو دشدردوں کو جڑ سے اکارا وہ قابلی دیتا ایسی حالات اب افغانستان میں بھی ہیں جب آپ لوگ ایسی صوبوں میں جاتے ہیں وہاں لڑکیاں اسکول نہیں جاتے ہیں کیونکہ اسکول بند ہیں کیونکہ لڑکیوں کو اجازت نہیں پڑھائی کرنے کے لیے افغانستان میں بہت زیادہ اسکول بند ہیں اگر بند نہ ہو تو اسے جلا دیتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے خیر مجھے پولٹسک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ملالہ نے کی یہ صحیح ہے تو افغانستان کی لوگ بھی یہی چاہتے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس کو حق ہیں اسلام نے حق دیئے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کی کھوئی ہے وہ نہیں ہے عمد نے دیکھائی اس ملالہ نے سب کو سب کی موہ میں تماش ہمارے اس نے جو کہتے تھے یہ چیز جائز نہیں ہے ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے سب کچھ ریال کہانی ہے اور جس طرح مووی بنی ہے یہ بالکل ایسی طرح ہے وہ اس کی ایک سکر کی بین میں آ رہی تھی اور کچھ لوگوں نے اس کو رکا اور پوچھا کہ کون ملالہ کون ہے تو اس کی کفرین تھی اس کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں میں تو وہ ملالہ نے آٹھ اٹھا کے کہا کہ میں ہوں ملالہ اس افزیت تو اس نے پائر کر دی اس کے ساتھ دو لڑکے اور بھی تھی جو زخمی ہوئی تھی تو وہ بھی مگر اس کی موہ پہ گولی لگ گئے تھے تو ابھی بھی اس کی توڑی سی موہ اچھا نہیں ہے تو سلجیری کی ابھی وہ کینیڈا میں رہتی ہے تو ہمارے بہت سارے دعائے مووی بہت اچھے اور بہت ایموشنل ہیں یہ اسی مووی بہت اچھی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیز افغانستان میں بہت زیادہ ہے اللہ کرے اسی طرح ملالہ افغانستان میں بھی پیدا ہو اور جن لوگوں کہتی ہے کہ لڑکیو کیوں پر پڑھنا جائز نہیں ہے ایسی ملالہ پیدا ہو اور اس کی موہ پہ تماشا مارے اچھا دوستو آپ کو کیسا لگا تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں پیار اپنا خیال لگیں صدا